بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و لعن عاداؤہم خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر دی اور محلت دی اور ساتھی توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ رجب میں بھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور دعا ہے کہ ماہ رمضان تک اور ہمیں محلت عطا فرمائے اور خصوصا شبہ قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے ایک موضوع کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے عمل لیلت الرغائب سے ریلیڈڈ اور وہ موضوع یہ ہے کہ اگر پہلی شب جمعہ ماہ رجب کی پہلی ہی تاریخ ہو یعنی رجب کی ابتدا ہی جمعہ سے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلی شب جمعہ ہی اول رجب ہوگی تو اگر ایسا ہو تو پھر کیا کیا جائے اب یہ سوال کیوں پیش آتا ہے سوال اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اگر پہلی ہی رات کو عمل کیا جائے تو عمل لیلت الرغائب کے لیے جو ایک چیز اور ضروری ہے وہ ہے اس سے پہلے جمعہ رات کا روزہ اب اگر پہلی رات کو عمل لیلت الرغائب کو انجام دیا جائے اور روزہ بھی رکھ لیا جائے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ رجب کا نہیں ہوگا وہ جماعت السانی کا ہوگا تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں کہ عمل لیلت الرغائب ہے کیا تو عمل لیلت الرغائب یہ ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو ایک نماز پڑھنی ہے لیکن اس سے پہلے جمعہ رات کو روزہ رکھنا ہے اور جب مغرب کی نماز پڑھ چکے تو بارہ رکھت نماز پڑھنی ہے دو دو رکھت کر کے یعنی کل چھے نمازیں ہوں گی دو رکھتی ہر رکھت میں سورہ حمد کے بعد تین دفعہ سورہ قدر اور بارہ دفعہ سورہ توحید جب یہ بارہ رکھت مکمل ہو جائیں تو صلوات پڑھنی ہے لیکن ان جملوں اس جملے کے ساتھ اللہم صل على محمد النبی الأمی وعلا آلہ یا اللہ تو درود و سلام بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو نبی یہ امی ہیں اور ان کی آل پر اب نبی یہ امی کے مختصر سے مفہوم کو بیان کریں کہ یہاں پر ام یعنی ماں کی جانب نسبت ہے اور یہاں مراد ہے کہ آپ نبی ہیں شکم مادر ہی سے آپ نے کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا تو ستر دفعہ پڑھنا ہے اللہم صل على محمد النبی الأمی وعلا آلہ پھر سجدے میں جا کے ستر دفعہ پڑھنا ہے سپوہ قدوس رب الملائکة والروح کہ پاک اور پاکیزہ ہے ملائکہ کا اور روح الامین کا رب اور پربردکار پھر اس کے پاس سجدے سے سر اٹھا کے استغفار کرنی ہے اس جملے کے ساتھ رب اغفر اے میرے رب مجھے معاف فرما ورحم اور مجھ پر رحم فرما وتجاوز اما تعلم اور تو میرے جن گناہوں کو جانتا ہے ان سے درگزر فرما انکا انتا الالی العظم بتعقیق تو سب سے بلند اور بہتر ہے اور پھر سجدے میں جا کے ستر دفع کہنا ہے سپوہ قدوس رب الملائکة والروح اب جو اصل موضوع اس کے جانے توجہ دلائیں کہ اگر پہلا ہی دن رجب کا جمعہ کا ہو تو پہلی رات لیلت الرغائب کی ہوگی یعنی پہلی رات ہی کو کہا جائے گا لیلت الرغائب تو ایسی صورت میں جو جمعہ رات کا روزہ ہے وہ جماعت السانی کا ہوگا رجب کا نہیں ہوگا تو کیا کیا جائے اب یہاں پر ہم حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت آیت اللہ العظمہ جناب جباد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے مراقبات کہ جو پورے سال کے عامال کے بارے میں ہے اور اسے ڈیوائٹ کیا گیا ہے مہینوں کے عدبار سے اور پھر ان میں دنوں کے عدبار سے تو ماہی رجب کے عامال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جنانچہ شب اول ماہ مسادف با شب جمع بود سزا وارس عمل لیلت الرغائب را نیز انجام دہت اگر رجب کی پہلی رات ہی شب جمع ہو اگر رجب کی ابتدا ہی جمع سے ہو اور اس کی پہلی رات یعنی شب جمع ہو تو کیا کیا جائے سزا وار ہے یعنی بہتر ہے کہ عمل لیلت الرغائب کو انجام دے تو یہ انہوں نے سب سے پہلے جانے توجہ دلائی کہ اگر پہلی رات ہی شب جمع ہو تو اس عمل کو انجام دیا جائے اب جو ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو روزہ جمع رات کا ہے وہ پھر رجب میں نہیں ہوا وہ جمادی ثانی کا آخری روزہ ہے تو اب کیا کیا جائے تو پھر وہ اس سوال کے جواب میں کہ پہلے سوال کیا گیا پھر اس کے بعد آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب این از کہ اگر بے خوہیم بے ظاہر روایت عمل کنیم بایت بے گوئیم این عمل در صورتی از کہ شب اول ماہ شب جمع نہ ہو شایم کہ فرماتے ہیں ظاہر روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل اس صورت میں ہے کہ شب اول جو ہے وہ ماہ رجب کی وہ شب جمع نہ ہو یعنی کوئی اور دن ہو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جمع رات بھی رجب کی ملے گی اور پھر شب جمع تو ویسے ہی رجب میں ہوگی لیکن پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شب جمع تو کم این عمل انجام می شبت گرچے لیلت الرغائب نہ باشا فرماتے ہیں وہ جو شب جمع آئے گی دوسری جو اب آنے والی ہے اس میں اس عمل کو انجام دیا جائے جبکہ وہ جو دوسری رات ہے وہ لیلت الرغائب کی نہیں ہے جب الفاظ دیگر وہ رات رغائب کی نہیں ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں چون در روایات تصریر نہ شدے اس کے این عمل حتماً باید در لیلت الرغائب باشد ولی راہ دووم و سبومی ہم اس کے صحیح تر بے نظر می رسد راہ دووم این اس کے این عمل را بدون روز انجام دہیم و راہ سبوم این اس کے روز را ہم بے گیریم گرچے روز در رجب نہ باشد فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی رات کا عمل ہے اسے ہم انجام دیں چاہے روزہ نہ رکھا ہو اور اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی رات میں اس عمل کو انجام دیا جائے اور روزے جمعہ رات کو رکھ لیا جائے گرچے وہ رجب کا روزہ نہ ہو اور آخر میں نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پہلی رات بھی اس عمل کو انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے اور دوسری رات بھی یعنی اگلے ہفتے بھی انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے اور جماعت و ثانی کا جو آخری جمعہ رات ہے اس میں بھی روزہ رکھ کے عمل کو کر لیا جائے بہتر فاظ دیگر اور جو رجب کا جمعہ رات کا روزہ ہے اس میں روزہ رکھ کے بھی عمل کو انجام دیا جائے اب یہاں بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مستحبات پر کیا تبچھو ہے تو کہا جائے کوئی کرنا چاہے تو ایک دن کر لے کوئی کرنا چاہے دو دن کرے کوئی نہ کرنا چاہے تو بے شک نہ کریں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو حاضر و ناظر جانے گناہ سے بچیں کہ خدا و انتبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے توبہ کریں استغفار کریں اور جو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کی خدمت کریں اور اگر خدمت نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم جو ایک بہت بڑی عبادت ہے وہ یہ کہ کسی کو تنگ نہ کریں خدا و انتبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی عبادت امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ